بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی این فرینڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عباد رکھے شاد رکھے دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے آپ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوشحال بنائیں آپ کی روزیوں میں بے شمار برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں آمین سمہ آمین والحمدللہ رب العالمین یہ کھیوڑا کی کان ہے جو اٹھارہ سو نوے میں یہاں پہ کام کرنا شروع کیا جب انگریز آئے تو انگریزوں کا جو گھوڑا تھا یہاں پہ وہ پتھر چاٹ رہا تھا تو وہ ان کو سرپرائز ہوا کہ یہ کیوں چاٹ رہا ہے تو انہوں نے ایکسپاریمنٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ سالٹ کی کان ہے اور یہاں پہ پنک نمک ہے پنک سالٹ نکلتا ہے تو جس سے انہوں نے دلچسپی لی اور اس پہاڑی کی کھوڑائی کرنی شروع کی یہ کھوڑا کی کان ہے پہاڑ ہیں جس کے نیچے جو پتھر ہے وہ سارا نمک ہے اور نمک جو ہے وہ مادنیات ہے منرلز ہوتا ہے جو بوڈی میں بکٹیریا ہوتا ہے جسم میں ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے جو بکٹیریا چاہتا ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے اس کو ڈویلپ رہنے دیتا ہے اور جو جراسیم ہوتے ہیں اور اس کو ختم کرتا ہے بہت ہی کم اقدار میں یہ نمک جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر نمکیات کی جسم میں کمی ہو جائے تو خون کی جو گردش ہوتی ہے وہ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ آج ہم آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ یہ کیہوڑا کے نمک کی کان دکھائیں گے یہاں پہ مائننگ دکھائیں گے سالٹ مائننگ کیسے ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرتی جو وسائل ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا پاکستان کو اتنا بڑا نعمت دی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جو سونے کے پہاڑ دریافت ہوئے ہیں اور کس طرح سونا کھدائی کیا جا رہا ہے اور کس طرح جو سونا ساری دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے جب پاکستان انڈیا بنا تو انڈیا والوں نے یہ جگہ اس لیے پاکستان کو دے دی کہ یہاں پہ رگستان ہے پاڑ ہے کچھ اگتا نہیں ہے کوئی ذرخیز نہیں ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ زمینوں کے اندر بھی خزانے دفن کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے اور پاکستان جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے مسلمان ایمان والوں کے رہنے کی جگہ ہے پاک لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرتی نعمتوں سے بے شمار عطا فرمائی ہوئی ہیں یہ روز پیٹل تھے جو میں روز کاٹ کے اپنی ڈائنگ روم میں رکھ لیتی ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں اور خوشبو والے ہیں یہاں پر ہم جا رہے ہیں کان کی طرف اس طرح براندہ بنایا ہو گیا ہوئے جس میں آپ وہ کرتے ہیں بارش کی صورت میں تو یہ جو سالٹ ہوتا ہے جو نمک ہوتا ہے جو میلٹ بھی ہو جاتا ہے یہ والے جو لیمپ ہیں سالٹ کے دنیا بار میں مشہور ہیں وہ دنیا بار میں ہر ائرپورٹ پہ آپ کو دیکھنے پہ ملیں گے کیونکہ جن لوگوں کو اقسمہ ہوتا ہے جہاں نظر باد ہوتی ہے تو جہاں روم میں کوئی پولوشن ہوتا ہے اس کو کلیر کرتے ہیں یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں اور بہت ہی بڑا توفہ ہے تو یہ نمک کی کان کھوڑا ہے خصوصی ہدایت برائے ویسٹر لکھے ہوئے ہیں ٹرین بجلی سے چلتی ہے اس کو آپ نے ٹرین کے ٹریک پہ نہیں جلنا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ پہاڑیوں کے اندر جہاں ضروری ضروری جو ہدایات ہیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں انسٹریکشنز جو بھی لوگ ویسٹر کے لیے جاتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں ان کا بھی آپ کو میں رہن سہن دکھاؤں گی اور ان کو بھی میں دکھاؤں گی کہ وہ بچارے کتنے محنت کرتے ہیں اور کتنی تھوڑا سا معافضہ ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں بس ایک دن کے لیے ان کو ٹین پینس ملتے ہیں جنہی بیس رپے کے حساب سے جب پچاس رپے کے حساب سے ان کو سارے دن ملتے ہیں یہ مسجد ہے یہاں پہ جو ویسٹر ہیں وہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور کان نمک کھیوڑا یہاں پہ لکھا ہو ہے اس کی انٹرنس ہے کام کرنے کے بعد یہ جو گویٹ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے کہ عام لوگ جنور وغیرہ جہاں پہ نہ جار سکیں باہر سے جو کھیوڑا کی نمک کی کان ہے اس طرح پہاڑی لگ رہی ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور اس طرح باہر سے نہیں پتا چلتا کہ اس میں نمک ہوگا لیکن جب نمک جو ہوتا ہے مٹی کے ساتھ مل کے ادھر ادھر جاتا ہے تو وہ بہت ہی نمکین قسم کا ہوتا ہے اور پودے بھی یہاں پہ جو بھی اگتے ہیں وہ بھی اس میں کو بھی آپ کھائیں تو نمکین نمکین سے ٹیسٹ کرتے ہیں ہم بھی یہاں یوکے میں بیڈفرڈ میں رہتے ہیں یہ ویلی ہے اور اس کا پانی بھی کھارا ہے اور یہاں پہ بھی بہت ساری نمکیات ہیں نمک کی طرح سالٹی ووٹر ہے جیسے سمندر کا پانی سالٹ ہوتا ہے سی سالٹ ہوتا ہے تو اس طرح یہ جو ٹرین کا ٹیننر ہے یہ بنا دیا گیا ہے اس کھیوڑا مائننگ کے اندر تاکہ جو نمک کے باری باری جو ڈلے ہیں جو سٹونز ہیں ان کو باہر ٹرانسپورٹ کیا جائے ویسے تو سر پہ لگانا اور اتنے لمبے ٹیننر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ٹرین کے ساتھ ٹھیلا لگا دیا جاتا ہے بگیاں لگا دی جاتی ہیں جس میں نمک بار بار کے باہر نکالا جاتا ہے اور باہر آپ دیکھیں گے کہ باہر جو ٹراک ہیں لوریز ہیں وہ ان نمک کو نمک کو لے لے کے باہر سارے ملکوں میں شہروں میں لے جاتے ہیں اور اس سے ڈیفرنٹ پروڈیکٹس بناتے ہیں کھانے کا نمک پنک سالٹ بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور بہت ساری دوائیات کے لیے بھی کام آتا ہے سکن کیر کے لیے بھی یہ نمک استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر سے جو نمک کی کان ہے کس طرح کی دکھنے میں لگتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چوک ہے تو اگر آپ باہر دیکھیں گے تو جہاں پہ نمک کو سوٹ کیا جاتا ہے صاف صفائی کی جاتی ہے وہاں پہ پڑا ہوا نمک ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے سنو پڑتی ہے اور سنو کو سڑک کے کنارے رکھ دیا جاتا ہے مینارے پاکستان کریسٹر ویلی شیش محال طلاب یہ سارا کچھ یہاں پہ نمک سے بنا کے گڑا گیا ہے تو جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ٹرین کا ٹریک بھی دیکھ رہی ہے اور یہ بریج ٹائپ کی دیکھ رہی ہیں نمک کی کانے جو لائٹنی لگا کے بہت خوبصورت سما پیش کر رہی ہیں وہ سامنے سے ٹرین بھی آ رہی ہے سارے لوگ ایک طرف سے ہو گئے ہیں جب ٹرین آتی ہے تو وہ ہارن بچاتی ہے یہ نمک کا یہاں پہ طلاب بھی بنایا گیا ہے جس کا پانی بھی بہت ہی شفاہ والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کرے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے نمک کے پہاڑوں کے درمیان پانی کا طلاب بنا رکھا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ لازیم دیکھیں سورج کی جو شوائیں ہیں وہ کس طرح پہاڑی میں اندر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو دیوار ہے یہ نمک کی اینٹوں کے ساتھ بنائیں گئی ہے یہ نمک کی اینٹوں کے ساتھ یہ دیوار بنائیں گئی ہے اور پہاڑی کو جب کھوڑتے ہیں تو پیچھے سے اس طرح کا نظر آتا ہے جو یہ وائر سسٹم ہے یہ ساری اس میں بلب وغیرہ لگانے کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے جتنی بھی بجلی ہے یہاں پہ اور یہ ڈریل کے ساتھ کٹر کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بلوکس میں چنکس میں یہ سالٹ کٹا جاتا ہے اگر آپ باہر دیکھیں بریج کے اوپر تو جو پہاڑ ہے وہ اس طرح کا لگتا ہے تو اس طرح گولڈ رنگ کا ہے جس طرح کا پنک سالٹ ہوتا ہے سفید رنگ کا ہے تھوڑا براؤن رنگ کا ہے کالا نمک بھی یہاں سے نکلتا ہے پنک سالٹ بھی یہاں سے نکلتا ہے سفید نمک بھی یہاں پہ نکلتا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کی یہ ڈسپلے بنائی گئی ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے اس روم میں اگر نمک رکھ دیں تو وہ وائبریشن میں چلا جاتا ہے ہوا میں نمک شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوا ساف ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ نمک جو ہے سنو کو ختم کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کی گولڈ کی برکس بنی ہوئی ہیں گولڈ کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں گولڈ کے مونٹینز ہیں تو دنیا جو بھی پاکستانی نمک کھاتی ہے اس کو پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے پاکستان کو ساتھ حسلہ فضائی کرنی چاہیے گریبوں کا مسکینوں کا محنت کرشوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کتنی محنت سے نمک کھو دتے ہیں کتنی مشتصیبتوں سے جیل کے آپ کو بیسٹ سے بیٹس پروڈیکٹس دیتے ہیں کورٹن دیتے ہیں چاول دیتے ہیں گندم دیتے ہیں آم دیتے ہیں اور دنیا باقی بہت سستہ دیتے ہیں جس سے اس کی قدر نہیں ہوتی یہ پاکستان کا نمک کھا کے نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے وفادار رہنے چاہیے اپریشیٹ رہنا چاہیے پاکستان کی بہت محنت کش جو ہوتی ہیں دیانت دار فوج جو ہوتی ہیں بہت انہوں نے دنیا میں سرف کیا ہے دوسری ملکوں کو انہوں نے اپنے فوج دی ہیں جو دوسری ساری پاکستان بنایا گیا ہے پاکستان کا مموریل ٹاور جو ہے لاہور میں اس کو چھوٹا سائس میں ڈسپلی کے لیے رکھا گیا ہے تو یہ دیکھیں کان کس طرح جاتی ہے کتنی مشکل ہوتی ہے کتنا ڈیپ جانا پڑتا ہے لوگ بھوکے ہوتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں ٹائیڈ ہوتے ہیں اور ان کو خاص ملتا بھی نہیں لیکن وہ بس کام میں لگے رہتے ہیں پہاڑوں کو کھوڑنا کوئی مامے جی کا وادہ نہیں ہے لیکن یہ تو بہت ان کو شابش دینے کی بات ہے ان کو سلوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم آرام سے اپنے آرام گاؤوں میں بیٹھے ہوئی ہیں اور ہر چیز ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنے چاہیے جو ہمارے لئے اتنی فسیلٹیز جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح کھرچ کھرچ کے ڈریل کے ساتھ اس نمک کو نکالا جاتا ہے اور نمک جو باقی رہ جاتا تو وہ کس طرح شیپ ہوتا ہے پھر وہ یہاں پر لینٹر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جو اوپر سے جو زلزلے کی صورت میں جو ٹینل بنا ہے وہ بین آ جائے تو اس کو کھو نوا بنا دیتے ہیں آج کی صورت میں تو آزمہ ٹھیک کرتے ہیں اس لئے ہم آرے کھانے میں بھی اگر نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں آتا تو اگر آپ دیکھیں تو سونا کھانے والی چیز ہوتی ہے دیکھنے والی میٹل ہے تو جو نمک ہے یہ کھانے والی چیز ہے اور افادیت والی چیز ہے صحیح مقدار میں پاکستان کو کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی بندرگاہ دی ہے سمندر دیئے ہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ دیئے ہیں کیٹو دیا ہے کرائے کرم دیا ہے اور کہاں پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنے زرخیز زمین دی ہے جس میں اتنی خوبصورت اتنی ڈلیشس پھال سبزیاں میوے اگتے ہیں اور کہیں پر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آب اشارے دی ہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ قدرتی وسائل زمین کے اندر رکھ دی ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رہنے کے لیے دنیا میں ایک گھر دیا ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری سی دنیا میں گھر مل گیا ماں کی دعا پوری ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری اتنی بڑی دنیا میں گھر مل گیا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان ہمارے پیارے محمد مصطفی کی دعا ہے اللہ کا احسان جے پیارا پاکستان ہماری یان ہماری شان جے کھوڑا کا نمک کی کان ہمارا پاکستان پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم آلی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام خوبت یا خوبت عوام کام ملک سلطن بائین داتا بین داب شاد باد منزل مراد پرچم ستار او حلال رہ برے ترقی او کمال مرکز جان استقبال سایہ خدا ذل جلال الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھیں ٹرین کی جو ٹینل ہے کس طرح وہ کیرجز ہیں وہ ٹینل کے ذریعے اندر جاتے ہیں اور پھر لوگ اس میں بیٹھ کر سیر کرتے ہیں سارے ٹینل کی تو یہ کائنات ہمارے بزرگوں کی میراس نہیں بلکہ ہمارے بچوں کی امانت ہے ہم نے اسے بہتر حالت میں واپس کرنا ہے سنبھال کی رکھنا ہے آنے والی نصروں کے لیے محفوظ کرنا ہے اور اس امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی جے زندگی جے جان جے صحت جے موقع جے گڑی سب کچھ اللہ تعالی کی امانت ہے یہ دیکھیں کس طرح ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں وہ نمک کی بار بار کے جا رہی ہیں اور یہ نمک پھر مختلف گروسری شاپس پہ جائے گا اور لوگ بڑے بڑے ڈلے جو ہیں سٹونز ہیں وہ نمک کے خرید لیں گے اس طرح دکانوں کے سامنے اور پھر وہ خرید کے اس کو پیس کے مل میں جو چکی میں تو پھر اپنے گھر میں کھانے کا نمک تیار کر لیتے ہیں اس طرح یہ ٹرالی میں لوڈ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی یہ نمک لگتا ہے وہ لوہے کو بھی ختم کر دیتا ہے زنگ لود کر دیتا ہے جلدی ختم کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں ٹریکٹر ٹرالی جو یہاں پر نمک کو لاد کے لے کے جا رہی ہے تو کس طرح لوگ محنت کرتے ہیں یہاں پر بھی نمک کو کشمیر کی طرف لے کے جا رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ بارش اکثر ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ڈامپ دیا گیا ہے تاکہ بارش سے نمک میلٹ ہو کے خراب نہ ہو اور جب خود کے باہر رکھا جاتا ہے تو نمک کی ڈلے کچھ اس طرح کے لگتے ہیں بڑے بڑے پتھر لگتے ہیں لیکن نمک ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نمک کو لادا جاتا ہے بریک بریک نمک وہاں پر گرا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہاں پر سنو پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جو گریب لوگوں کے گھر ہیں جو یہاں پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پر کام کرتے ہیں اور اس میں وہ رہتے ہیں اور پھر گزر بسر کرتے ہیں اور صبح پھر وہ بچارے کام پر چلے جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر وزٹ بہت پسند کر رہے ہیں تو ان کو نمک کی کان میں تھوڑی ٹھانڈ لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں جی جو سفید نمک ہے اس کو بھی ایک لہدہ کر دیا گیا ہے لہدہ رکھا گیا ہے سفید نمک ڈیفرنٹ پپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پینک سالٹ جو ہے وہ کھانے کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے اور کالا نمک بھی چاٹ پٹے مسالوں میں اور چاٹ مسالوں میں استعمال کیا جاتا ہے جس ہر قسم کے جو نمک ہیں یہاں سے قدرتی طور پر نکلتے ہیں انڈیا میں تو کالا نمک جو ہے اس نمک کو پٹھی میں کئی دنوں تاک مسالے ڈال کے پیس آ جاتا ہے پھر کالا نمک بناتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں کالا نمک قدرتی طور پر ملتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سنو پڑی ہوئی ہے کھیتوں میں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ٹرک ہے جو اس نمک کے سیاعت لاد دیا گیا ہے لوڈ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ نمک ہے جو پیس کے بھی اس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے سنو پڑی ہوئی ہے اور لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور جو محنت کش لوگ ہیں ان کے گھر کتنے سادہ ہیں کتنے سمپل سے وہ رہتے ہیں اور کتنا سادہ وہ کھاتے ہیں سوکے سوکے سے پتلے پتلے سے ہوتے ہیں بارہ گھنٹے سے سولہ گھنٹے وہ کام کرتے ہیں روز اور ان کو پچاس جا سو رپیہ ملتا ہے تو آج کل کی مہنگائی میں آپ دیکھیں کہ اتنے پیسوں کا کیا ملتا ہے پھر نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے چلو دن میں ایک روٹی بچاروں کو سوکی نمک کے ساتھ مل جاتی ہے کانے کے لئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے یہاں پر دیکھیں کہ آپ جو نمک کی کانے ہیں کس طرح ان کو بیم لگا کے سپورٹ دی گئی ہے تاکہ وہ جو ساری کی ساری جو کانے ہیں وہ نیچے نہ گر پڑیں اور آسانی سے جو ٹینلز کے ساتھ وہ کیریج گزارا جا سکے آج وہ کیریج باندھ کیا ہوا ہے اور ہم نے پرفر کیا کہ ہم ووک کر کے ہی چلے جاتے ہیں تھوڑے لوگ ہوں تو پھر خود ہی چلنا پڑتا ہے ورنہ وہ زیادہ لوگ ہوں تو اس ٹرین کی پٹڑی پر وہ کیریج کے ذریعے آپ بیٹھ کے اس کے سیر کرتے ہیں اگر آپ ویسے ووک کر کے جائیں تو آپ زیادہ ٹیم سپینڈ کر سکتے ہیں نمک کی کان میں اور اگر آپ وہ ٹرین کی اس میں بیٹھ کے جائیں تو وہ ایک درف سے جاتی ہے اور دس پندرہ منٹ کے بعد وہ گھنٹے کے بعد دوسری طرف سے نکال دیتی ہے تو اس طرح آپ زیادہ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں زیادہ کلوزلی دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سے پیسے زیادہ پی کرنے پڑتے ہیں لیکن بہرحال بہتر ہے تو یہ ہم نے سوچا کہ ہمارے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ہم ان کو نا یہ مائننگ کی سائر کرواتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ نمک کو نکالنا کتنا آسان ہے ہمیں کہتے ہیں یہ فلان نمکی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کی گئی ہے اس نمک کے لیے کوئی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ہے جو ایک ذرا برابر نمک بھی خود سے بنا لے ایک پانی کا کترہ ہی خود سے بنا لے جا مٹی کا کوئی ذرائی ہی بنا لے کچھ نہیں بنا سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کائنات ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مل بانٹ کر اس کو کھاؤ جب پاکستان انڈیا بنا تو انڈیا نے مہدہ تیہ کیا تھا کہ پاکستان ہم کو نمک دے گا اتنا اور ہم سارے جو پانچ دریاء ہیں ساتلوج بیاس راوی چناب سندھ کا پانی نہیں رکیں گے تو اب انہوں نے تقریباً تین دریاءوں کا پانی بند کر لیا ہے اپنے ملک میں بڑے بڑے ڈیم بنا لیے ہیں اور وہاں پہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان کو اب پانی سے محروم کیا جا رہا ہے لیکن نمک ان کو دس روپے فی ٹن کے حساب سے کھریدا جا رہا ہے اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ نمک کی سپلائی بند کر دے کہ انہوں نے پسچے سے پانی بند کر دیا ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حدیعت دے اور ان کو بھی حدیعت دے اللہ تعالی ہمارے اچھے لیڈر آئیں جو اپنے ملک اور قوم کے لیے اچھا بہتر سوچیں اور اچھے فیصلے لیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت قسم کی لائٹنگ لگائی گئی ہے تو کتنا چار چاند لاکھ گئے ہیں اس ٹینل کو تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے تو میرے شہزادے بھی جو ہیں نا وہ بھی بہت اچھے سے چہلکت بھی لگا کر رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ مجھے تو یہ نمک کی کان میں جو لائٹیں ہیں جو بہت ہی پساندہ آئی ہیں تو اگر آپ کا گھر بلکل سادہ ہے وائٹ پینٹ کیا ہوا ہے جب مگنولیا پینٹ کیا ہوا ہے اس طرح کی لائٹ لگا لیں تو دیکھنا کہ آپ کا گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے کتنا شیش محل لگتا ہے نا شیش محل یہ ہمارا شیش محل ہے شیش محل ہوتا ہے شیشے کا گلاس کا محل پیلس آف گلاس تو آج کال تو زیادہ تار بلڈنگ جو ہے اگر آپ لنڈن میں چلے جائیں جا کہیں پہ بھی چلے جائیں نائنٹی پرسانٹ جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ گلاس ہی بنی ہوتی ہے اور گلاس ہی شیشہ جو ونڈوز وغیرہ ہوتے ہیں ہر چیز آج کال تو روف بھی گلاس کی بننی شروع ہوئی ہے جس کو کنسرورٹی کہتے ہیں اور فلورنگ بھی شیشے کی بننی شروع ہوئی ہے جو ٹائل ہوتے ہیں اس کے سیتھ رو ہوتا ہے تو شیش محل ہے ان کا اور ہمارا پاکستان کا میں کہوں کہ شیش محل ہے یہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اوپر سے یا یہ تو دیکھیں کہ جس آپ کو پاکستان کے گولڈ کے پہاڑوں کی سیر کروائی جا رہی ہے اور گولڈ کی دواریں دکھائی جا رہی ہیں گولڈ کے برتن دکھائی جا رہی ہیں گولڈ کی اینٹیں دکھائی جا رہی ہیں اور آپ کو کیا چاہیے میں نے بتایا نا کہ گولڈ کون سا کھانے والی چیز ہے جو کھانے والی چیز ہے جو فائدہ کی ہے ساری دنیوں میں اس کی ڈمانڈ ہے تو اس نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ شکر گزار فرما بدار عبادت گزار بندے بن کر رہنے چاہیے اور اگر پھر بھی اگر آپ کو میرا چینل پسند نہیں آتا تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتی اگر میرا چینل دیسی بی جو کہ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ سرخ رنگ کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیں گری کر دیں اور اوپر بیل آئیکون کو پریس کر دیں یہاں پہ بیل کا بٹن ہے نا اس کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہے آپ کو بروقت مل جائیں اور آپ کو میں یونیک اور انٹرسٹنگ ویڈیو دکھاتی رہوں گی یہ میرا وعدہ ہے جو چیز میں خود پسند کرتی ہوں اور انجوئے کرتی ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کو دکھاؤں جو چیز میں خود دیکھتی ہوں وہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں جی مینارے پاکستان میں جو لائٹ ہے وہ بلب جو ہے جگ مگ کر رہا ہے تو علامہ قبال کا شیر ہے نا یا رب دل مسلم کو وہ زندت منا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندت منا دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندت منا دے پاکستان زندہ باز پاکستان زندہ باز یہ میں نے منارے پاکستان اور پاکستان کی یہ خوبصورت مائننگ سالٹ مائننگ کو دکھاتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں بہت میں نے انجوئے کیا ہے اور میں بہت لطفاندوز ہوئی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی خوش ہو جائیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندت منا دے اگر آپ پاکستان جاتے ہیں نا وہاں پہ گریب سے گریب بھی ہے نا دیاری دار ہے نا تو آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی لالچ کے دوڑ کے آ کے آپ کی گاڑی کو دکھا لگائے گا آپ کو اگر پیاسے ہوں گے تو پانی پلائے گا اگر اس کے پاس سوکی روٹی ہے نا پیاس کے ساتھ وہ بھی آپ کو اوفر کر دے گا کہے گا تم بھی میرے ساتھ کھالو روٹی وہ اتنا اس کا دل سخی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو اتنا جنرل بنایا ہے جب پاکستان کا نمک پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے پھر بھی اگر پاکستان کی کوئی قدر نہیں کرتا تو پھر وہ خود ہی بے قدرے ہیں پھر وہ خود ہی نمک حلالی نہیں کرتے بے قدرے ہیں لائی بے قدرانال جاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے لائی بے قدرانال جاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے یہاں پہ جو میوزیم کی انفرومیشن اور فوٹوگرافیا وہ دکھائی گئی ہے درمیان درمیان میں آپ کو جو نمک کے پیلرز ہیں سالٹ پیلرز ہیں وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں جو بہت دلکش لیمپ کی صورت میں ہیں یہ دیکھیں نمک کا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہاں پہ لگا دیا گیا ہے اور اس سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایٹمز بنائیں گئے ہیں پروڈیکٹس بنائیں گئی ہیں لوگ جو بھی ویزٹر آتے ہیں سیاہ آتے ہیں وہ جہاں سے چیزیں خرید کے لے جاتے ہیں نشانی کے طور پر اور بہت خوش ہوتے ہیں ہم بھی یہاں پہ سالٹ کا نمک کا یہ لیں گے لیمپ لیں گے جو ہمیں بہت پساند آتا ہے اور پرپس بھی ہے اس کا خوبصورتی بھی ہے نیچرل کیا کہتے ہیں پتھر نہیں ہے سالٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے بائی صاحب بتا رہے ہیں لیکن پرائیس تو سبھی کی مہنگی ہوتی ہے ہاتھ سے گڑا ہوتا ہے اگر آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھیں نا تو جکین کریں ان کے ہاتھ اتنے رکھے اور اتنے ہو گئے ہیں نا خوشک سے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کی مدد فرمائے اور سب کو کام جاب کرائے یہ جو سالٹ کی پروڈیکٹس ہیں آپ کو دنیا بار میں جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملیں گی اور یہاں پہ جب یہ ریل بھی کران پاک کی بنا دی گئی ہیں تو جو ڈسپلے میں بھی رکھا جاتا ہے پھول کے واز بھی بنائیں گئی ہیں لیکن اس میں آپ کو کچھ پلاسٹک کچھ اور رکھنا چاہیے تاکہ جو سالٹ ہے وہ میلٹ نہ ہو جائے میں بھی پاکستان سے یہاں سے سالٹ لے کے آئی تھی بڑا سارا ڈلا تو میں نے نا وہ اندر ملٹ ہونا شروع ہو گئے میں نے اٹھا کے باہر آکھ دیا باہر نمی ہوتی تھی بارش میں تو جس کی وجہ سے نا وہ جو سالٹ کی نمک تھا جو اتنا بارہ پانچ کلو کا میں نمک کا ڈڑا لے کے آئی تھی پاکستان سے تو میں نے کہا میں بھی رکھوں گی بلکل نیچرل تو جہاں پہ اکثر بارش ہوتی ہے یوکے میں تو اس وجہ سے نمی کی وجہ سے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا پھر میں نے پلاسٹک کے کنٹیلن میں رکھ گیا باہر گارڈن میں رکھ دیا وہ بھی میں نے دیکھا تو وہ بھی میلٹ ہو چکا تھا یہ دیکھیں کہ یہ نمک کے کس طرح کھتوں میں پڑا ہوا ہے اور پوڈرن میں مشین کے ذریعے بنایا جاتا ہے مل میں اور پھر یہ پرٹو میں بیجا جاتا ہے یہ بہت محنت ہے تینک یو فر ووچنگ